مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج الحمدللہ وہ سب کمپلیٹ ہوئے آج جمعہ سے پہلے میں اسے فیوہ آفیس کو الحمدللہ گئی تھی اور وہاں پر میں نے جو ڈیڈی سبمیٹ کرنے کے لئے کہا تھا وہ ڈیمینڈ رافٹ جو ہے میں نے سبمیٹ کر دیا اور یہ سارے پروسیڈنگز میں یہ فائنل تھا اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے آپ سب کی دعائیں ہیں آپ سب کی ساتھ داری ہے اللہ نے اس میں ہمیں بہت انشاءاللہ مدد کی اور کامیابی ہوئی اور آج میں بہت خوشی سے آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کا صبر آپ سب کی ساتھ داری آپ سب کی فائٹ اللہ رب العالمین نے ہمیں کامیابی سے نوازا ہے اور آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز تھے اس کو ہم نے آج انشاءاللہ مکمل کمپلیٹ کیا ہے اور کئی باتیں کئی چیزیں میں سن رہی تھی کہ ابھی تک پیسہ دینا شٹارٹ کیوں نہیں کیا ہے ابھی تک فلان کام کرنا کیوں نہیں شٹارٹ کیا ہے تو میری ہیرہ گروپ فیاملی یہ جو فارٹی ڈیس کا ٹائمنگ ہمیں سپریم کورٹ سے ملا تھا وہ صرف سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ملا تھا جس میں نیمبر ون جتنے بھی شٹیٹ میں ہمارے جو ایف ای آرز تھے اس کا امونٹ کورٹ میں جمع کرنا اور اس کے بعد ہر منڈے کو میں جا کر سائن کرنا اور اس کے بعد جہاں جہاں بھی پیمنٹ ڈیپوزٹ کے لیے بولے ہیں وہاں ڈی ڈیز ڈیمینڈ راف جو ہے جمع کرنا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے کاموں میں کامیاب کیا ہے اور سارے چیزوں کو میں نے جمع کر دیا ہے یہ سب جو کام میں کر رہی ہوں یہ آپ کے پیمنٹوں کو ادا کرنے کے لیے آپ کے امانتوں کو ادا کرنے کے لیے ہی یہ ہمارا پہلا سٹپ تھا اور یہ سٹپ کو ہم کمپلیٹ کریں گے تو اب دوسرا سٹپ ہے ہمارے وہ بہنے وہ بھائی جو ہیرا گروپ فیاملی ہے جو آج تک سبر سے رکی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ان کے پیمنٹ کا سیڈل اب نیکسٹ سٹپ میں ہمارا بنے گا انشاءاللہ اور کافی حد تک ہم لوگ پیمنٹ سیڈل کو فائنلیز کر چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ تائے کیا گیا ہے کہ پیمنٹ بھی دیں گے اور گولڈ بھی سیٹلمنٹ کریں گے اپنے اپنے شو رومز میں انشاءاللہ اور جس کو گولڈ لینے کی الحمدللہ خواہش ہے وہ گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا جس کو پیمنٹ چاہیے وہ پیمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح سے انشاءاللہ فیصلہ ہوا ہے اور بہت جلد ہی دوسرے سے ڈل میں آپ کے سامنے یہ سارے چیزیں آئیں گے مگر آپ سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہمیں فارٹی ڈیس کا ٹائمنگ جو فارٹی ٹو ڈیس کا جو بھی ٹائمنگ تھا سکس ویکس کا ٹائمن جو ہے ہم کو دیئے تھے اس میں یہ تمام چیزوں کو جو ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے بتایا ہے اور اس کو ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ اب نیکسٹ ایک آرڈر سپریم کورٹ کا آئے گا اس کے بعد ہماری انشاءاللہ کام جو ہے کمپلیٹ کا سٹارٹ ہوگا اور دوسری بات میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بہت ساری باتیں بہت سارے چیزیں پینک کریٹ کرنے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں یہاں تک کہ بہت کوششیں بھی کر لیے کہ میں سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کو فالو نہ کروں اور مجھے ٹوٹلی ڈشٹیبینس کرنے کی بہت ساری کوشش لوگوں نے کیا ہے مگر الحمدللہ میں نے سبر سے اس کام کو اللہ کے فضل سے کر لیا ہے اس میں آپ کی دعائیں بھی ہیں اور آپ کے مدد بھی ہیں اور آپ سب جو ہے اس میں الحمدللہ شامل ہیں اور میری ہیرہ گروپ فیاملی جو پھچلا میرا ویڈیو تھا اس میں میرے بہنوں اور بھائیوں کی محبت کو دیکھ کر بھی مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس دن تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے آنکھوں میں پانی آ جائے اور میرے آنکھوں سے آنسوں آئیں مگر ایسا تھا کہ جب میں آپ سے بات کر رہی تھی تو اس وقت سنبھالنے کے باوجود بھی جو ہے اس طرح سے ہوا تو اس لئے آپ کے دلوں کو اگر اس بات سے تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں اور الحمدللہ رب العالمین اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو پروسیجرز تھا وہ کمپلیٹ ہوا ہے اب انشاءاللہ نیکسٹ جو آرڈرز ہوں گے وہ نیکسٹ آرڈرز میں ہم سپریم کورٹ کے آرڈرز کا ویٹ کریں گے اور ویٹ کرنے کے بعد بہت جلد ہی ہوگا انشاءاللہ جیسے ہوگا اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے آفیزز اور ہمارے مالس یہ پورے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ پن ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اب اس ویک میں کمیونکیشن جو اپنے کسٹمرز کو کیسے کرنا ہے وہ پلان چل رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک آپ کو کمیونکیشن اور آفیزز کا وغیرہ سب انشاءاللہ اپ ڈیٹ مل جائے گا اور ابھی دوسرا ہمارا یہی کام ہے کہ ہمارے آفیزز اوپن ہو اور ہمارے مالس اوپن ہو اور ہمارے مالس میں سارے سیٹنگز ہو اور سیٹنگز ہو کے اوپن ہو الحمدللہ جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کے بزنس کو آپ جو ہے ریشٹارٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ وہی شٹپ ہے اور پیمنٹ سیڈل میں بھی انشاءاللہ ہم نے یہی تائی کیا ہے کہ جس کو پیمنٹ چاہیے وہ پیمنٹ اور جس کو گولڈ چاہیے وہ گولڈ انشاءاللہ اللہ کی فضل سے انشاءاللہ لے سکتے ہیں اور میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ جو بھی لوگ پیانے کرتے ہیں ان باتوں میں آپ تکلیف میں مت آئیے کہ ای ڈی کا اٹیچمنٹ کبھی میں آج کل سن رہی تھی کہ ای ڈی اٹیچمنٹ ای ڈی اٹیچمنٹ ای ڈی اٹیچمنٹ ای ڈی آج اٹیچمنٹ نہیں کی ہے 2019 میں ہی ای ڈی نے اٹیچمنٹ کیا ہے اور الحمدللہ اس میں سپریم کورٹ میں وہ بھی ریسپانڈنٹ ہے اور سپریم کورٹ میں سارے چیزیں جو ہے آرگیومنٹس ہو چکے ہیں اور وہ بھی گئے ہیں انشاءاللہ ابھی ایک فائنل آرڈر جو ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کا آئے گا اس وقت تک ہم انشاءاللہ ویٹ کریں گے اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہتر کرے اور بہتر فائصلہ کرے انشاءاللہ اب دوسری بات جو ہے کہ یہ آپ سن کر جو ہے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بھی افیشیل پراپٹی کو اٹیچ کرتے ہیں اس میں ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ ہم پراپٹی کو سیل نہ کریں اب باقی کے جو بھی خانون ہی کاروائی ہے وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ان کا کام وہ ڈوٹی کر رہے ہیں ہماری ڈوٹی ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں زیادہ ٹینکشن لینے والی کوئی بھی بات نہیں ہے کیونکہ ہم کہیں بینک میں ایک روپیہ پیسہ خرضہ نہیں ہے نہ کسی کو ایسا یہ ہے کہ جس کو وہ جو ہے سیل کر کے جو ہے کسی اور کو دے سکے تو انشاءاللہ جو ہے الحمدللہ وہ سب اللہ کے فضل سے کلیر ہو جائیں گے سارے میٹرز تو میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں اور دوسری بات جو ہے کہ جو بھی ایف ای آرز تھے جو ٹونٹی نائن ایف ای آرز تھے ٹونٹی نائن ایف ای آرز کے امونٹ ہم نے جو ہے انشاءاللہ کوٹس میں جمع کیا ہے اس پر بھی کچھ ہنگامیں مچے ہیں کہ آپ لوگوں تک سکتے ہیں کہ کمپلینٹر جو ہوتا ہے جو یہ فیار ہوتا ہے یہ فیار کے ہو جانے کے بعد اس میں ایک پین کا ٹپکا بھی رکھنا خانون اس کو نہیں مانتا جو یہ فیار میں میٹر ہوتا ہے وہی میٹر ویلیڈ ہوتا ہے اور ویلیڈ بھی ہوتا ہے اور اس پر اب جو جمع ہو گئے ہیں اس پر انشاءاللہ فائٹ ہوگی کوٹ میں کون کون یہ فیار کس لیے کیے ہیں کس طرح سے یہ فیار کیے ہیں کس لیے یہ فیار کیے ہیں اور سارے فائٹ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں تو انشاءاللہ اگر جنین کسٹمر ہیں تو اگر ان کو پیمنٹ ایک دن میں مل جائے دس سال میں مل جائے ایک سال میں مل جائے یا اسی وقت دے دے یہ کوٹ کے ہاتھ میں ہے اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے اب دوسری بات رہی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چک جو ہے اس طرح سے